بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شرزادہ مہین ناظر ہے اپنے پرگرام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ خوش کرتے ہیں جو کھیل گراسروٹ لیول پر کھیلے جائیں اس کو اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں پاکستان اور منزلین کرکٹ ٹیموں کے دنمیان نیشنل بینک ارینہ کرکٹ گرانڈ کرانچی میں جو ہے آج تیسرا ونڈے انٹرنیشن میچ کھلا جا رہا ہے پاکستانی کپسان بابا رازم نے آج کے میچ میں ٹاوز جیتا اور ٹاوز جیتنے کے بعد پہلے وینڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے اگر دیکھیں تو فاخر زمان پہلے میچ میں بڑی زبدس نیف سینچری سکور کی تھی اور دوسرے میچ میں ناکام ضرور ہوئے تھے لیکن تیسرے میچ میں انہوں نے اپنی واپسی کو سینچری کی بھی منا کر جو ہے جشن منایا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی پاکستان کی ٹیم کی جانب سے اپنرز کا جو خلا ہے وہ پورا کرتے ہوئے نظر آئے پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلے بیڈنگ کرتے ہوئے دو سو اسی رن سکور کیے ہیں اور دو سو اکاسی رن کا ٹارگیٹ دیا ہے نیوزولینڈ کرکٹ ٹیم کو اگر دیکھیں تو پاکستان کی پہلے بیڈنگ کرتے ہوئے بکٹے جلد گر گئی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد محمد رزوان اور فخر دوان نے اننگ کو لمبا کرتے ہوئے دکھائی دیا اور ایک اچھا اسکور پاکستان کو دیتے ہوئے نظر آئے پاکستان کی اگر آج اس ٹیم کی بات کرے تو شان وسود کی تقریبا پانس سال کے بعد واپسی بھی تھی اور انہوں نے واپسی کا جشن شاید نہ منا سکے اور زیرو انفرادی اسکور پر وہ آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیا ہے دوسری طرف اگر تھوڑی سے آرام دینے کا موقع فرام کیا جس طرح شاید خان آفریدی کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ ہم اپنے فاس بولوں کو آرام کراتے ہوئے بھی نظر آئیں گیا اور خاص کا سینئر بولوں کو تو ہم نے دیکھا کہ نسیم شاہ کو آج کے میچ میں آرام کرا گیا گو کہ آج کا میچ بڑا امپورٹن تھا سریز جیتنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس نے بڑا امپورٹن میچ تھا پاکستان کی لئے لیکن محمد حسنائن کو ٹیم میں شامل کیا گیا گو کہ اب زبادست بالنگ کا مظاہرہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کرتے ہوئے آئے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو دوسرے لیگز ہوتے ہیں اس میں بھی محمد حسنائن بڑی زبادست بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو آج وہ ٹیم کا حصہ ہے اب پاکستانی ٹیم نے پہلے بیڈنگ کر لیا اور دو سا اسی رن بنائے دو سا اکاسی کا ٹارگٹ دیا ہے تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندس موبین صاحبہ جو تیر اندازی کی کھلاڑی بھی ہیں انسٹریکٹر بھی ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے تھوڑی سی تیر اندازی کے حوالے سے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں لائیو اپنے نیشنل اسٹیڈیوم کراچی میں جہاں ہمارے نمائندے ریاض الدین صاحب نے ہمیں تیلیفن لائن پر جوائن کر لیا ہے ریاض صاحب کیا کہیں گے آج کے میچ کے حوالے سے کپتان نے ٹالز دیتا دو سو اسی رن کیے ہیں دو سو اکاسی کا ٹارگٹ دیا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں اس میچ کو فخر دمان نے پہلے میچ میں نیپ سنچری سکور کی تھی اور آج سنچری سکور کی کیسا دیکھ رہے ہیں فخر کی خاص کر واپسی کو بہت شکریہ شہزادہ شہزادہ سب سے جو اہم بات ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے جو میچ ساوڈیا اس میں پاکستان نے دو سو پچپنٹ رنز بنائے تھے دوسرے اوڈیا میں دو سو اکسٹ رنز بنائے تھے دو سو باستٹ کا ٹارگٹ دیا تھا اور آج پاکستان نے دو سو اسی رنز بنائے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر آج پاکستان نے نسبتاً بہتر مطلب ہے بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ آپ بھی دیکھیں کہ اتضائی جو ہمارے بیٹس ون تھے تو وہ ارلی مطلب ہے کہ آؤٹ ہو گئے تھے کم رنز سے سلسل اور بڑی سلسل سکر ہو گئی تھی کہ پاکستان کی بینٹنگ زیادر شاید پلاؤپ ہوتی ہی نظر آئی لیکن یہ کہ فخر زبان جس کا آپ نے اپنے انٹروں میں ذکر گیا فخر زبان رزوان نے پہترین مطلبے کے آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کا مزارہ کیا اچھی بارٹنرشپ لگائی اور فخر زبان نے کمال کیا انہوں نے ایک سو ایک رنز بنائے سینچری بنائی ایک سو دائیس گندوں پہ اور دوسری جانبی رزوان نے تو مطلب ان کا سٹائی گر ایک بڑا شاندار تھا انہوں نے سیمنٹی سیمنٹ رنز بنایا سیمنٹی فور بارنا تے یعنی ستتر رنز چوتر بارنا تے تو یہ ایک بہت ہی مطلب اچھی آپ پرفارمنس کہہ سکتے ہیں انہوں نے چھ چوکے بھی لگائے اور فخر زبان کی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے ایک چھکہ بھی لگائے دس چوکے لگائے اور اس کے بعد جو آگا سلبان نے آج جائے شاندار ایننگز کے لیے انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ تیتالیس گندوں پہ تیتالیس فرنز بنائے تو ہمارے دو ایسے بیٹسمن آج ہمیں نظر آئے اوڈی آئی میں کے ریزوان میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے چوتر دیتالیس گندوں پہ تیتالیس فرنز بنائے تو جو مطلب یہ کہ سکائی گریڈز درکار ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں تو ہمارے ان دو بیٹسمن نے مطلب کمال کیا اور بہت ہی مطلب جس طرح سے بندے میں کھیلنا چاہیے تو اس طرح سے انہوں نے کھیل کم ظاہرہ کیا اچھا ریا ساتھ ایک چیز بتائیں جس طرح ہم رونوں ہوتے وہ نظر آئے ماضی میں کہ میڈل آرڈر پرفارم نہیں کر رہا سلمان علی آگا کے آنے سے میڈل آرڈ توہتا مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہاری سوہل کے آنے سے مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا بحمد رضوان ان فارم بیٹرز ہیں بابر ان فارم بیٹرز ہیں اور فخر زمان اب کنٹینیو دو میچز سے رن سکور کر رہے تو پاکستان کی آپننگ کے شبہ جہاں مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کے میڈل آرڈر بھی اب ہمارا پرفارم کرتا ہوا نظر آرہا ہے اور پھر اگر ہم بات کریں لو آرڈر پہ تو لو آرڈر پہ بھی ہمارے پاس محمد نواز بیٹے رہے ہیں اس کے ساتھ نصیم شاہ کچھ اچھی بیٹنگ کر لیتے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ وسیم جونئر ٹیم کا حصہ ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ اب ہماری بیلنس سائٹ چل رہی ہے یہ نہیں اگر آپ مطلب اس سیریز کی بات کریں ان میچز کی بات کریں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب انہوں نے اچھی پرفارمس دیئے اور ایک مطلب ایک اچھے بیٹر ہونے کا ثبوت دیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا شہزادہ کہ ہماری اس پرفارمس میں جن کھراریوں کا آپ نے ذکر کیا کہ میڈل آرڈ اور اپننگ اور لو مطلب ہے ہمارے جو بیٹسمن آتے ہیں وہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں ان کی پرفارمس میں کنسسٹنسی ہے یا نہیں ہے یا جیسے کہ ہماری اوہر آرڈ تین کی پرفارمس ہوتی ہے کہ انپرڈکٹیبل ہوتی ہے کنسسٹنسی نہیں ہوتی تو میں اس بات ہوں کہ ابھی ٹو ارلی ہوگا لیکن میرحال یہ خوش آئین بات ہے کہ ہمارے مطلب اوپنر بھی اور میڈل آرڈ بیٹسمن بھی اور لوگر آرڈ بیٹسمن ہیں وہ بھی مطلب پرفارم کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے خوش آئین باتیں ہسنین آج باپس آئے ہیں تیم میں دیکھنا ہوگا تو وہ کافی عرصی دیباب ان کو موقع ملا ہے ان کو بلکپ میں موقع نہیں ملا تھا اس سے پہلے جو سریس میں بھی نہیں موقع ملا تھا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو بولا ہیں ساوٹین انہوں نے تین بٹنے لئے جبکہ فرگوستن نے دو بٹنے لئے ہیں اس وقت سیدنر اور برسول اور سوڈی نے بھی ایک ایک بٹنے لئے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو رکیٹ کا بیہیوئر ہے وہ ہماری اننگز میں جو ہمارے بالر بالنگ کریں گے تو وہ کس طرح سے ہوتا یا اسپنلز کے لئے سازدار ہوگا یا ہمارے جو فاسٹ بالر ہیں ان کے لئے ہوگا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو آج کیونکہ دو سو اسی رنگ بنائے ہیں اور دو سو اسی رنگ کا ٹارگیٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ نیوزیلینڈ کے لئے چیلنجنگ ہوگا اور نیوزیلینڈ کو بڑی ایفرز کرنی پڑے گی اس نکر پہ کیونکہ ہم کے آج فائنل میچ ہے اور دونوں ٹیموں میں مدلہ اس کا دباہ ہوگا کہ کون سی ٹیم جائے ہوگا جیتنے میں کامیاب رہتی ہے یقیناً دونوں ٹیموں کے یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس ٹی سے ونڈے کو جیتنے میں کامیاب رہے ہیں اور اس سیریز کو بھی جیتنے میں کامیاب رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ یقیناً اگر ہم یہ سیریز جیت جاتے ہیں تو یہ نئے سال کا تفقہ ہوگا پاکستان کرکٹ کی تیم کی جانے سے وڈی آئی کے لئے اور آج میں دیکھا ہوں کہ تماشائیز ہوئے ہیں نیشنل سٹیڈیم میں خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور جو فل کیپسٹی ہے اگر دیکھیں اس نظر سے تو پل کیپسٹی تو اتنی تو نہیں ہے لیکن آج سب سے زیادہ شائعین ہے اس پوری سیریز میں میرے خواہدے بیس سے پچیز آگے قریب شائع تینہ اور پورا سٹیڈیم جائے کم و بیش بھرا ہوا ہے وہ کہ اس کی کیپسٹی زیادہ ہے لیکن آج نظر آرہا ہے کہ باقے یہاں پہ ملت میچ ہو رہا ہے اور دونوں ملت تیمیں جائے وہ شائع تین کے روائی سے بھی خوش ہیں اس لیے کہ دونوں تیموں کی جو پرفارمنس ہے جب کوئی کھلاڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتا ہے تو قدہ نظر اس کے کہ ان کا تعلق نیوزیلینڈ سے ہمارے جو شائع تین ہیں ان کو بھی داد دیتے ہیں تو یہ بڑی ایک پوزیٹیو بات ہے پوزیٹیو بات ہے اچھی بات ہے کہ شائع گری کرکٹ کی بڑی تعداد آج اس سریز کے آخری میچ میں موجود ہے لیکن آخری میچ کھلنے والے اگر یہاں پر ہم دیکھا جائے تو پانس سال کے بعد وائس کپتان اس ٹیم کے کومی ٹیم کے شان مسود کو موقع دیا گیا شان مسود آج پرفارمنس نہیں کرتے سیفر پر آؤٹویک کیا گئیں گے بڑی آوازیں اٹھ رہی تھی شان مسود کے حوالے سے میرے ایک حال سے تو وہ جی ہے نا سائیکلوجیکل تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ وائس کپتان اناؤنس ہوئے لیکن ایک ایسا تاثر سامنے آیا ہو سکتا ہے کہ اس میں حقیقت نہ ہو لیکن ایک تاثر ابرہ تھا کہ ٹیم کے کپتان بابر آزم جو ہیں ان کی انکلیزن سے اور خاص طور سے ان کی وائس کیپٹنسی سے خوش نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ مجھے میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں کہ شان مسود کی حوالے سے بابر آزم کو شاید اس کا پتا نہیں تھا تو مجھے اس طرح کی چیزیں تھیں تو وہ کنٹروگرسی جو ہو گئی اور دوسرے یہ کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ تو ایسا دی مورالائز تھے اور ان کی باڈی لینگویس سے بھی شان مسود کی لگ رہا تھا کہ اس دو میچز میں ان کو چانس نہیں ملا اور وہ یقیناً جب کوئی پلیئر جو ہے اتنی مللہ مخالفت اسے نظر آئے ایک تیم کے اندر ہی کیپٹنل کی جانب سے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو لیکن عام تاثر یہ ہے تو ظاہر ہے وہ ڈی مورالائز ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید دو سائیکلوجیکل جیتے پوری طرح سے تیار نہیں تھے میچ کے لیے لیکن کہ اس ان پر بڑی ذمہ داری اس لیے بھی آئید ہوتی تھی کہ ان کو ایک تو مخالفت کی گئی کتان کی طرف سے دوسرے ان کو دو میچز میں کھلایا نہیں گیا اور تیسرے میچز میں زیادہ دباؤ تھا ان کے پاس اور شایر کو جو اس پیسرے جو دباؤ تھا تو میرے خال سے اس کو مطلب وہ پھل سے لینک کر سکے باقی اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک اندنگ میں سے کسی کا فیل ہو جانا جو ہے وہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیلیک جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اچھا ریا سار دو سا اسی رن ہم نے کر لیا ہے ہمارے پاس پیس بالنگ اٹیک ہے ہاری سروف وسیب جونئر محمد حسنہین اور پھر اگر اسپین کا ریپارٹ دے کے تو محمد نواز اور پھر علی سلمان بالنگ کر لیتے ہیں تو سمجھ جائے ہیں کہ ہم اس ٹارگٹ کو سیف کر لیں گے اور سیریز اپنے نام کر لیں گے دیکھیں اس کو ڈیپینڈ کرے گا ہمارے کپتان پر کہ وہ کس طرح سے کپتانی کے فرائز انجان کرتے ہیں اور کس طرح سے مطلب اپنی فیلڈنگ کو مینیز کرتے ہیں اور پوری مطلب بالنگ کو کس طرح سے وہ یوٹلائز کرتے ہیں اصل جو کمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کس بولر کو کس وقت استعمال کر رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نیوزیلینڈ کی ٹیم جائے چونکہ رنس تھوڑے سے نسبتاً زیادہ ہیں تو بیک فوٹ پہ ہوگی لیکن ہماری جو فیلڈرز ہیں خاص طور سے کپتان باطر آزم پہ یہ بڑی ذمہ داری آئید ہوگی ان کے لئے بھی چیلنجے ہوگا جتنا نیوزیلینڈ کے لئے چیلنجے کا ہے کہ وہ اس تارگیٹ کو اچھیب کریں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب ان پہ ہماری تیم پہ پاکستان کے تیم پہ بہتر ہی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی پیل پلسنگ کرتے ہیں کس کس وقت کس موقع پر اپنے پیسرز کو اپنے جو اس طرح سے ان کو استعمال کرتے ہیں تو اب جو ہے اور یہ ایسا تارگیٹ ہے جس پہ آپ ان کو قابو کر سکتے ہیں تیم کو اچھا قابو کر سکتے ہیں ہمارے فاس بولروں کتنا ہیلپ آٹ کیونکہ ملے گی کیونکہ ہم ویدر بھی تھو چینج ہوتا دکھائی دے رہا اوز بھی گرتی بھی دکھائی دے گی ہوا بھی چل رہی ہے تو کیا کہیں گے اسے موسم کے حوالے سے بھی اور کتنا سپورٹ ہوگا ہمارے فاس بولرز کو دیکھیں ملے کہ پرفارمنس دینے چاہیے اور بہت 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 اس بات کی توقف کی جا سکتے ہیں کہ نیزو لینڈ کے جو بیڈ سنننیں گے ہوں گا بھی آئیں گے وہ اپنے سنن کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوں گی اور اگر اگر ایس پیس میں ہم نے دو تین اوروورز میں اگر ہم نے کوئی ویکت لے لی تو یقیناً ان پر دباؤ اس کا بڑھتا چلا جائے گا اور ہماری ٹین مطلب ایگریشن میں آ سکتی ہے لیکن ساری صورت سال یہ ہے اور مین چیز یہ ہے کہ ہمارے کپتان جو ہیں وہ کس طرح سے آپ جائے کپتانی کے فرائز انجام جاتے ہیں اس لیے کہ ٹوٹل ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہم اس ٹیم کو مطبع کے پسا سکتے ہیں اپنی دوسرسی کے تارگیٹ پہ تو یہ سارا کمال ہوگا ہماری مطلب فیلڈنگ پہ ہوگا ہمارے بولرز پہ ہوگا اور کپتان کی کپتانی پہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس کو مینج کرتے ہیں بلکل کس طرح مینج کرتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا ٹوٹل نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کو دیا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اور یقینا جس طرح اگر بات کریں اس میچ کے حوالے سے تو پاکستان کی بالنگ میں ایک تبدیلی ضرور کی گئی ہے نسیم شاہ ٹیم سے آج دروپ کیا گیا اور محمد حسین کو اس میچ میں چانس دیا گیا ہے تو پاکستانی بالنگ توڑی مضبوط ضرور ہے اور اس کا بھرپور طور پر ہمارے بالنگ کو بھی آج فائدہ اٹھانا چاہیے اور آج کے میچ میں پاکستانی بالنگ اگر کارامت دکھائی دی تو پاکستان یہ سریز بھی اپنے نام کرتا با دکھائی دے گا اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں تو اب تھوڑی سی بات کر لیں تیر اندازی کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہے اسٹوڈی پر موجود ہیں جس طرح میں نے کہا تھا کہ سندس موبین ہمارے ساتھ موجود ہیں سندس کیا کہو گی تیر اندازی کے کھیل کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے پاکستان کے اندر مقبولیت حاصل کر رہا ہے تیر اندازی کا کھیل کیونکہ آپ انسٹریکٹر بھی ہو اور باقعدہ طور پر کھلاری بھی ہو تو ساتھ ساتھ کیسا دیکھ رہی ہو سکھانا اور کلنا کتنا الگ الگ ڈیفرنٹ چیز ہے سلام علیکم آج جی بلکل بہت ڈیفرنٹ رہا ہے کہ سیکھنے میں آپ سامنے آپ کو ہلپ مل رہی ہوتی لیکن آپ جب سکھا رہے ہوتے تھا ہمیں اکارڈنٹو سٹوڈنٹ چلنا ہوتا ہے لیکن ابھی تھوڑے سے ہم ڈسٹوڈنٹ ہوئے ریزن یہ کہ ہمارے جو ونٹر ویکیشنز ہوئے اس میں ہم نے بہت کمی محسوس کی کہ جس لیول پہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اپنی ورکشوپس اٹیمپ کریں گے یا کروائیں گے اس طریقے سے کام نہیں ہوا اچھا کام نہیں ہوا گراسوٹ لیول پر کیسا دیکھ رہے ہو خود کہہ رہی ہو کہ کام نہیں ہوا اور آپ ہے کیونکہ انسٹیکٹر ہو یقیناً کام بھی آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے پلئرز کو سکاتے ہوئے بھی نظر آتی ہوگی تو گراسوٹ لیول میں پلئرز آ رہے ہیں اور خاص کر خواتین جی بلکل گراسوٹ لیول پہ بہت زیادہ اس کوپ ہے کہ ہم سے سٹوڈنٹس نہیں ہی بولا کہ ورکشوپس اٹیمپ کروائیں اس کا پروپر سیٹ اپس آپ منیج کریں لیکن ظاہر سے بات ہے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دارے کے ساتھ منسوق ہو کے یہ کام کرنا ہوتا ہے اب جہاں ہم پہلے ورکشوپس کروائے تھے تو انہوں نے معذرت کی ریزن یہ ہے کہ ازاہر سے بات ہے آپ کی جو ہے ایک سپورٹ اور انپورٹ پہ ہی اتنا پروپلم کرییٹ ہوا ہے کہ آپ اسی کو ریزارف نہیں کر پا رہے ہیں پھر کسٹلی وہ اتنا ہی چلا گیا جو ادارے ہمیں آرے ساتھ تاون کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈیمیج ہو گیا ہمیں تو یعنی اسے ہم ریکاوری نہیں کر پا رہے ہیں تو بیسکل ہمیں اس طرح پر کام کرنا پڑتا ہم اس میں تھوڑے سے کہنے چاہیں گے کہنے کنفیوز ہو چکے ہیں کہ ہم کریں تو آئے کریں کیا کیونکہ ہم نے ایک گیم کو اتنی فروغ دے دی ہے اور لوگ بچوں میں سپیشلی بچوں میں ہم اتنا اس کو انٹروو کر چکے ہیں کہنے چاہیں گے ایک بچے کھیلنا آرہا ہے اب وہ سوچ رہے کہ میں گیم میں اس کو آگے تک کھیلوں نیشنل تک کھیلوں کیونکہ ابھی تک ہماری کوشن ہے کیونکہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مہنگا گیم ہے ایک ایرو کتنی کا آرہا ہوتا ہے جس پہ خاص کر اگر ہم دیکھیں تو غریب بچ ہے کس طرح پھر کیونکہ یہ بڑا مہنگا گیم ہے شروع میں تو یہ ٹول ہنڈیڈ ایسی یعنی جو ہم پروفیشنل ہی ایرو یوز کرتے تھے ٹول ہنڈیڈ کا تھا بیگنس سکس ہنڈیڈ ایسی میکسمم مل جاتا تھا لیکن اب وہ ہی ٹو ففٹی پہ چلا گیا ہے صحیح ہے تو ہمارے لئے بہت آرینج کرنا مشکل ہو رہا ہے آرینج کرنا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ اس ٹوڈی پہ موجود ہیں تابش میر سپورٹس انیلسٹ ہیں ان سے بھی آج کے میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تابش تینکیو شو کیا کہیں گے آج کے میچ کے حوالے سے بڑا زبدہ پاکستانی کپتان نے ٹاوس جیتا پھر شروع میں ہمیں تھوڑا سا بیڈنگ لائن فلاپ ہوتی دکھائی دی پھر ہم نے دیکھا محمد رزوان نے ستتر رنگ کی ننگ کیلی فقر زمان پہلے میچ میں نف سنچری سکور کی تھی دوسرے میچ میں ناکام نظر آئے تیسرے میچ میں ایک سو ایک رنگ کی ننگ کھیلتے نظر آئے اور پھر سلمان علی آغا نے آخر میں فنش کیا ہی نہیں کیسا دیکھا ان تینوں بیٹر سکور آپ سمجھ دیں کہ میڈل آرڈر جہاں پر ہم کچھ عرصے پہلے بات کیا کرتے تھے کہ ہمارا میڈل آرڈر بہت زیادہ ویک دکھائی دے رہا ہے ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اب سلمان علی آگا کے آنے سے اور حریس سوہل کے آنے سے اور پھر محمد رزوان کا اپنے نمبر پہ بیڈنگ کرتے ہوئے رنگ کرنا کتنا مفید ثابت ہو رہا ہے جی بالکل اگر بات کی جائے شہدادہ صاحب کے ایک جانبے میں نے دیکھا کہ جس انداز سے فخر زمان جو ہے انہوں نے کم بیک کیا انجری کا انہوں نے سامنا تھا اور کافی عرصے سے وہ جو اس ٹچ میں نظر بھی نہیں آ رہے تھے ایشیا کپ کے حوالے سے بات کی جائے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے خاص طور پر جس طریقے سے ورلڈ کپ رہا اس میں بھی اس طریقے سے وہ پرفارم ہی نہیں کر پا ہے کیونکہ انجری کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا وہ صرف زمباوے کے خلاف ایشیا کپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ زمباوے کے خلاف جو ایک میچ کھل پر سکے ورلڈ کپ میں ایشیا کپ میں جو ہے اسوسیٹیو ٹیم کے خلاف ان ایکشن نظر ہے لیکن اب پاکستان کی کنڈیشن میں جس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں وہ کافی زبردست ٹچ میں نظر آ رہے ہیں لیکن شان مسود کے بارے سے بات کی جائے پاکستان کپ ہوا ہم نے قائد آدم پروفی میں دیکھا کافی زبردست ٹچ میں وہ ہمیشہ نظر آ رہے تھے مقامی لیگز میں لیکن نا جانے کیا وجہ بنی ہے کہ شان اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں آیا کوئی دباؤ ہے ایسا ماحول نہیں انہیں مل رہا ہے ٹیم میں رہ کر بھی کہ جس طریقے سے وہ جو ہے اپنی سکلز کو نکھار سکیں سادھی سادھ اگر بات کی جائے بابر آزم جو ہے وہ ایک اچھے ٹچ میں نظر تو آ رہے ہیں لیکن نہ جانے ان پر بھی کوئی دباؤ ہے جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے آج بھی چار رن بنائے تیرہ گیندوں پر لیکن اب اب بابر کی بات کر رہے ہیں بابر آج تیرہ میںچس کی بات کی جائے تو آج یہ تیرہ میںچس کے اندر یہ دوسری اننگ ہے جس میں بابر جو ہے چار رن پر آؤٹ ہوئے تو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے میں ایک باقی وہ بارہ اننگز میں تو مسلسل سکور کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان پر تو کسی کسیم کا بیٹرز کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں وہ اپنی پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ پرفارم کرتے ہو دکھاری دے رہے ہیں لیکن ایک دباؤ تو ہے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑھا ہے مسلسل اگر ان سے نہیں پوچھ کر یہ مشاورت کی جائے کہ نائب کپتان شان کو لگا دیا جائے تو اس طرح کا ماحول اگر بابر آزم کو ملتا جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں ایکس کرکٹرس کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں اس بار لوگ نے کہا کہ اس طریقے کا رویہ نہیں ہونا چاہیے آج یہ کہ جو ہے ذرائع کی جانب سے خبر سامنے آئی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ پی سی بی جانب سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بابر کو کسی ایک فارمٹ کا کپتان مقرر کیا جائے گا تو آیا پھر بابر آزم کے متبادل کے طور پر دیگر جو فارمٹ سے بابر آزم کو سب سے پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ وہ کس فارمٹ کے کپتان ہوں گے اور پھر دیگر جو دو فارمٹ سے اس کے کپتان کون ہوں گے ایسا کونسا کھلاری ہے جو وہ سلائیت رکھتا ہے کہ وہ بابر آزم کی جگہ لے سکے گا بابر آزم کی جو کار کر دے گی ناکدین مسلسل انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے لیکن ان کی کار کر دے گی تو انتہائی موثر ہے اور انتہائی مضبط ہے سادھی ساتھ بات کی جائے تو رزوان بھی مسلسل پرفارمٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ وہ بھی آج انہوں نے بیٹنگ کی انہوں نے چار جو ہیں چھے چوکے مارے اور سیونٹی فور بالز پر سیونٹی سیون رنز کی کافی زبردست ٹیچ میں نظر آہ ہارے سوئل کی واپس ہوئی ہے لیکن وہ اس انداز سے اپنے کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہیں آج بھی بائیس رنز کی ہے پچیس گندوں پر لیکن سلمان علی آگا نے ایک جانب جانب ٹیس میں زبردست بیٹنگ کا مزارہ کیا بالنگ کافی شاندار کی اب وہ ان دنوں جو ہے کافی بہترین ٹیچ میں نظر آ رہے ہیں اور وائیڈ بال کرکٹ میں بھی کافی ان ایکشن نظر آ رہے ہیں لیکن اگر بات کیجئے تو اب ایسا لگتا ہے کہ محمد نواز جس طریقے سے کھیل لے تو محمد نواز کے متبادل پر ہمیں سوچنا ہوا کونسا کھلاڑی جو ہے فورمنٹ میں ہمارے پاس ڈومیسٹک سرکل میں ہے جس کو ہم سامنے لائیں آیا اماد وسیم ہو سکتے ہیں یا پھر دیگر کھلاڑی ہو سکتے ہیں آپ نے بالنگ کی بات کیا کچھ دیر پہلے ریاض صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود تھے وہ اپنے خیالات کے ازار کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا تو بالنگ کے حالے سے اگر بات کی جائے تو ارلی وکٹز کیسے لی جائیں گی ارلی وکٹز لینے کے لیے کیا آپ کے پاس وہ بولرز موجود ہیں جو ارلی وکٹز لے سکتے ہیں یہاں جو بھی میں نام پڑھ راؤں دیکھ رہا ہوں تو اس کے مطابق تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہارس روف ہیں محمد حسنین ہیں محمد وسیم جونئر ہیں یہ تمام جو بولرز ہیں یہ ارلی وکٹ لینے کی وہ طریقے کی سلائیر نہیں رکھتے جو شاہین شاہ افریدی رکھتے تھے تو یہ پورا ایک تسلسل ہے یہ تسلسل آیا جو ہماری مینجمنٹ کمیٹی ہے یا پھر کپتان ہے وہ کتنے زیادہ آپس میں جائیں گے بالکل تابعیش اس پہ بھی مزید بات کریں گے ارلی وکٹ کی حوالے سے اس وقت دوبارہ ہمیں ٹیلی فول نائن پہ جوائنڈ کر لیا ہے نیشنل بینک آرینہ کرکٹ گرونڈ اسٹیڈیم کرانچی سے جو ہے ہمارے نمائندے ریاض اددین نے برائیراس ہمارے ساتھ موجود ہے ریاض صاحب کیا کہیں گے جس طرح ہمارے ساتھ اسٹوریو پہ موجود ہیں تابعیش کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آرلی وکٹ تو دینے والا بولر نظر نہیں آرہا ہے بات کریں گے ان تینوں بولرز کے حوالے سے انہیں نے بات کی ہاریس رہوب کی اور اس کے ساتھ وسیم جونیر اپنے محمد حسنین ٹیم کا حصہ بنے لیکن ہم نے دیکھا کہ شاہین شاہ آفریدی کے بعد نسیم شاہ آرلی تورو بکٹ تو پاکستان کو دلانے میں کامیاب ہو جاتے تھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ محمد حسنین کچھ کر پائیں گے دیکھیں محمد حسنین کو کافی ٹائم کے بعد ان کو موقع ملا ہے اور یقیناً بینچ پر بیٹھ کے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سرساز باہر رہے کافی عرصے تک اور جب وہ آئے دونہوں نے ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح نظیم شاہ آپ نے دیکھا کہ پہلا جو اوڈی آئی تھا اس میں نے پانچ شئر بکٹ نے دی تھی بڑی اچھی آوٹسٹریننگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تو ظاہرہ آج وہ نہیں ہے سب تاون گینڈر پر انہوں نے پانچ شئر بکٹ نے دیکھا سب تاون گینڈر پر انہوں نے پانچ شئر بکٹ نے دیکھا بڑا اچھی ایکسٹرارڈنری پارفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا ان کی کمی تو محسوس ہوگی نہ تک شائنشاہ آفریڈی کی بات ہے وہ تو ایک مکمل بولر ہیں ظاہرہ فیٹنس کے مسائل کے شکار ہیں وہ کافی عرصے سے سمیئی ہیں لیکن جو آپ کے پاس ایویلیڈل جو بولر ہیں ان میں حسنین میں یہ سوائیت ہے کہ وہ وکٹ لے سکتے ہیں اور حسنین کی جو کارلیٹی جتنی بولر سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی نمائیہ ہیں اس میں اور دیکھیں نئی گین کے ساتھ جو بھی فاس بولرس ہوتے ہیں ان کے لئے مواقع پر ہوتے ہیں کہ جو اگر ان کو صحیح مدد جگہ پر گین پیدنے میں کامیاب رہے تو یقیناً گینڈ آدم نے دیکھا کہ ٹھوڑی جو سوئنگ بھی ہو رہی تھی تو وہ مدد تظریف سکتی ہے اور اس کو بارس آلی ہوتی ہے کہ جو انوائیمنٹ ہیں جو کنڈیشنز ہیں اس کو آپ کتنے بیتر طور پر سمجھتے ہیں اور اس کو مدد کی طرح پر اپنی پیلوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اندھر میں صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن بات تو ہوتی کہ کنڈیشنز جو آپ کے سامنے ہیں اس کو اس میں آپ کے اپنے کے طرح پر اپنی پیلائز کرتے ہیں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ امید تو یہ ہی ہے کہ ہمیں ارلی بک پر ملنی چاہیے اور جہاں تک صلاحیت بھی بات ہے تو یہ صرف ایک گیم کا کھیل ہے کسی بھی بولر کی کوئی بھی جیمت ایک اچھی پر سکتی ہے اس میں کھیل کا نقشہ بدل سکتا ہے اچھا ریاض صاحب کونوے بڑی زبادست فارم میں ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیے تو نیوزلینڈ کے کپٹان کین ویلنسم بھی بیڑا زبادست فارم کرتے میں نظر آ رہے ہیں اگر ان دونوں نے فارم کر دیا ایک دفعہ پھر تو پاکستانی بولر شاید بے بس دکھائی دیں گے جس طرح پچھلے میچ میں دکھائی دیا رہے تھے دیکھیں بلکل یہ ہے تو آپ کو پہلے جو پانچ دس آور سنگر اس میں ساری چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہیں گی کہ کون مطلب یہ کہ بیٹنگ سائید یا بالنگ سائید کون جائے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے تو اس میں سارا کھیلی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ شروع کے بالر جیسے پادش بھی ابھی کہہ رہے تھے شروع کے بالر جو شروع کی بولنگ یا کر وہ مطلب یہ کہ بلکل فوکس کرتے ہیں کنسنٹریٹ کرتے ہیں صحیح گیندے پڑتی ہیں تو یپیناً اگر وہ بیٹس منش مشکلات کا شدار ہوتے ہیں وہ طرح سا پیشر میں آپ نے پر رکیٹ دیتے ہیں تو میں ہی سکتا ہوں لیکن جہاں تک آپ نے کونوے بھی بات کی ہے ویلیم صاحب جو اس سے پہلے بھی بیٹنگ کا مظاہرہ کر چکے ہیں دیکھیں ان کے تو چھے سات نمبر پر بالر بیٹر سے ہیں ان کے ڈیویڈ کونوے ہیں، فین آلین ہیں، اسی طرح کین ویلیم ہیں، ڈیویڈ مشل ہیں ٹیم لاتھا میں تو وہ بکٹ کیپر بھی ہیں تو مطلب یہ سارے بیٹس من ایسے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں جن میں اچھی پارٹرشپ کی ہے تو میں نے یہ سمجھ سا کہ ایک فائٹنگ اور اچھا مچ ہوگا چیلنجن مچ ہوگا اس لوگوں کے 2AT کا ٹارگیٹ ہے 2AT کا ٹارگیٹ ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ کم نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہو تو کم بھی نہیں ہے ملکل ریاض دین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ویلیم سی سپورٹ میں ٹائم دینے کا تابش ریاض صاحب کہہ رہا ہے کہ کوئی بڑا سکور بھی نہیں ہے لیکن کوئی کم سکور بھی نہیں ہے فائٹنگ سکور ہے تو سمجھ رہے ہو کہ ہمارے بولر سے اس کو ڈیفنڈ کر پائیں گے بلکل بولروں کے پاس یہ صلاحیت تو بلکل ہے اور ہوم کنڈیشن میں آپ کو مقابلے جیتنے چاہیے یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے ہوم کنڈیشن کی بات کر لیتا ابھی تمہاری بات کر رہا ہوں شائع کی نے کرکٹ کی بڑی تعداد آج اسٹڈیم میں موجود ہے ہاں آیا کیونکہ کافی زیادہ آج کا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے تو یہ بھی تکسکرہ چل رہا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان پہلا میچ جیتا ہے دوسرا میچ ہا رہا تو تیسرے میچ میں عوام کو انگیج کرنے کے لیے دوسرا میچ ہا رہا ہے تو ناکی دین اس طرح بھی ترگیر کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر بتائیں اسی حوالے سے کہ ایک جانب بابا رازم کی جانب سے آج ایک کافی بولڈ ڈیسیجن لیا ہے ہم دیکھیں کہ اگر ہوم کنڈیشن میں آپ دیکھیں پچھلا میچ پاکستان جو پہلا اوڈیا ہے تھا وہ آپ دوسری چیس کر کے جیتے تھے اس سے پہلے جو اگر دوسری اوڈیا پر نظر دالیں تو اس میں آپ چیس نہیں کر پائے تھے دیا چیس کی بات ہو نہیں تابعا ہی تمہاری بات کاٹ رہا ہوں جس طرح محمد رضوان اور بابا رازم کھیلتے ہیں مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر ہم چیس پہ جاتے ہیں یہ دونوں بیٹرز رن کریں گے تو شاید ہم چیس کرتے نظر آئے کیونکہ ہم نے پہلے میچ میں جس طرح دیکھا تھا کہ بابا رازم اور محمد رضوان لمبا سکور کرتے دکھائی دے رہے تھے پھر ہمارے جو بولرز ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے لیکن دوسرے میچ میں ہم نے ایک دفعہ دیکھا کہ دونوں بیٹرز میں سے ایک بیٹرز بابا رازم رن کرتا دکھائی دیا سیونٹی نائن رنس کے لیے لیکن رضوان فلاپ ہوئے تو پھر ہم وہ ٹارگٹ چیس کرتے ہیں نظر نہیں آئے اور پھر ہم دو سو پلس سکور بھی نہیں کر پائی یہ ایک بڑا علمیہ ہے ہمارے ملک کا اور ہمارے ٹیم کا نظر آ رہا ہے سر یہ بھی تو چیز تھی نا کہ بابا رازم نے پچاس سے زائر ڈاڈ بولے بھی کھیلی تھی اگر سیونٹی نائن رنس کیے تھے انہوں نے اور سادی صاحب اگر بات کی تھی بابا رازم کے حوالے سے مسلسل اس دن بھی جب میٹ چل رہا تھا تو اس وقت بھی جو ناکی دین تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ فنشنگ جو ہے وہ آج تک بابا رازم میں نہیں آئیے بہت بڑا کھلاڑی ہے بابا رازم اور کافی بہتری رندا سے بیٹنگ کرتا ہے ایک تسلسل ہے اس کے پاس لیکن فنشنگ نہیں ہے ہم مسلسل جب بابا رازم کو ورات کولی جیسے کھلاڑی سے کمپیر کرتے ہیں اس کا معاظنہ کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جس طرح سے ہندوستان کے چار کھلاڑی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد آسٹریلیا کی کنڈیشنز میں پاکستان کی جو زبردست بالنگ لائنپ ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا ورات کولی نے اور اس نے جو ففٹی تھری بالز پر یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ ورات کولی جو ہے فینشر پلیئرز ہے ٹیم کو جتواتا ہے بابا رازم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے وقت لگے گا ورات کولی نے بلکل وقت لگے گا اس تو مزید بھی بات کریں گے سندہ سے یہ بتاؤ کہ اس طرف تیر اندازی کے طرف کیوں آئی دوسرا کھیل کو کیوں نے انتخاب کیا تم نے تیر اندازی میں یعنی بیسکلی آرچری میں آنے کا ریزن یہ تھا کہ اس میں پہلے فی میلز نہیں تھی تھی بھی تو وابڈا میں تھی آرمی میں تھی دیفرنٹس پلیٹ فارم سے تھی لیکن سیلف پہ نہیں تھی اور آرچری میں آنے کا مین چیز یہ تھی میرے کہ کہنا چاہیے اس کو کہ یہ آپ کا جو ہے نا فی میلز کی طرف اور اسپیشلی میلز حضرات کی طرف اس کی توجہ لانا تھی بلکل لانا تھا اس پہ کسی اور پرگرام میں بڑا ڈسکرز کریں گے تیر اندازی کے کھیل پہ اس وقت ہمارے پاس ٹائم کم ہے تاوشمیر آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ سندس موبین آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا احترام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب ظلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہی سے کے ساتھ اپنے میز باند شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات